بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے عمران خان کو بظاہر فیصلہ ساز خود کو سب سے طاقتور سمجھنے والے اشرافیہ حکمران اتحاد سب کے سب عمران خان کو بظاہر پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے مائنس کر چکے ہیں عمران خان کو اور عمران خان کی سیاست کو اپنی طرف سے ختم کر کے دفن بھی کر چکے ہیں لیکن ایک منصوبہ زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ کی ذات بناتی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف جتنے اقدامات ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہے عمران خان کو پاکستان کے میڈیا سے مائنس کر دیا عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا سمبل بنا دیا کہ جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ نشان عبرت بن جائے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کی پولٹیکل وکٹمائزیشن آج تک نہیں ہوئی جس طرح کی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہر اس شخص ہر اس فرد کے ساتھ ہو رہی ہے جو عمران خان کا ساتھی نہیں بلکہ عمران خان کے نظریے سے رتی برابر بھی مطابقت رکھتا ہے جو عمران خان کے خلاف نہیں جاتا اس شخص کو بھی کھل کر نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے لیکن اس سب کے اندر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج عمران خان نے چاروں شانے چت کر دیا ہے حکومتی نمائندوں کی چیخیں آسمان پر ہیں اور آج مائنس کرنے والوں کے بازابتہ طور پر جو تمام تر منصوبے ہیں وہ خاک میں مل چکے ہیں اور ایک بڑا کلیر میسج گیا ہے کروس دی بورڈ میسج گیا ہے اور پوری دنیا کی جانب سے میں اسے میسج سمجھتا ہوں کیونکہ بظاہر عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا عمران خان کو ختم کرنا یہ اس وقت الٹیمیٹ گول ہے اور یہ ایک پرسپشن بھی بلڈ کی جاری تھی آج اس پرسپشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے آئی ایم ایف نے کیونکہ زمان پارک کے اندر جو اب تک کی سب سے بڑی ملاقات ہوئی ہے جو سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے حوالے سے آئی ایم ایف نے جو کنفرمیشن دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین اکرام دو تین چیزیں آپ ذرا سمجھ لیں اس وقت جو اوور آل ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ عوام کی سپورٹ ابھی بھی ہے اور یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہے جو اس چیز کو اگنور کرتا ہے جو عمران خان کی عوامی سپورٹ اور عوام جو عمران خان کے پیچھے ہے اس فیکٹ کو جو بھی شخص میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگنور کرتا ہے وہ صرف اور صرف خطرہ دیکھ کے بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہا ہے خطرہ اس سے ٹل نہیں جاتا یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے اور یہ بات جو ہے یہ شاید بہت سے لوگ اپنے ذہن میں ایک ریالٹی ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ ریالٹی چیک ہی نہیں دینا چاہتے وہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں آپ دیکھیں کہ پرچم لہراؤ مہم اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریسنٹ جو ابھی انسیڈنس ہوئے اور ریسنٹلی جو معاملات ہوئے ہیں آج جس طرح سے عوام کراچی سے خیبر تک عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے نکلی لوگوں نے لاہور کے اندر تو وہاں پر زمان پارک کا رکھ کیا یہ ویولز بڑے سمبولک ہیں یہ ویولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ ویولز جو ہیں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں ان ویولز کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پوری کہانی پوری داستان پوری کی پوری کتھا جو ہے وہ یہ ویولز بیان کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے کسی کو آرٹیفیشلی مائنس نہیں کیا جا سکتا یہی تو رونا ہم رو رہے تھے یہی تو ہم پہلے دن سے سمجھا رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کریں آپ نے اس چیز کو اپنا حق سمجھا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کریں خان کو مائنس لیکن بیانیاں آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والوں کو پارٹی سے دور کر رہے تھے عمران خان کے نام پر ووٹ دینے والوں کو تو پارٹی سے دور نہیں کر رہے پی ٹی آئی کا بہت سا کارکن ہوگا بہت سا سپورٹر ہوگا جو ذرا سا بیک فٹ پہ چلا گیا ہوگا جو پیچھے ہٹ گیا ہوگا لیکن کیا وہ عمران خان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹا ہے میں یہ چیلنگ دیتا ہوں پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص بغیر کسی باعث کے اپنے گھر سے نکلے کسی بھی علاقے میں اور صرف پہلے سو بندے سے پوچھے کہ کسے ووٹ دے گا کسی نکر میں کسی علاقے میں کسی جگہ پر کہ آپ سو بندے سے پوچھیں بیچ میں ڈنڈی نہیں مارنی سو بندے سے پوچھیں آپ بے شک نون لیگ کے گھڑ میں چلے جائیں وہاں سے پوچھ لیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو نتیجہ سامنے بڑا واضح ہو جائے گا اب ایک چیز یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت بھالی بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو معیشت سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ جو ایک نومرک آپ کی انڈیپینڈنس اگر نہ ہو آپ سب کے مرونے منت ہیں جس کے وہ گھر میں دانے ہی نہیں پورے آپ جسے لے رہے ہیں آپ نے تو اس کی بات مان نہیں ہے ہم آج تک یہی کرتے آئے ہیں اب یہاں پر پاکستان کی اگر معیشت کو دیکھا جائے تو ہم آئین ایف کے بغیر چھینک نہیں مار سکتے اس کے علاوہ پاکستان کے دوست ممالک ہیں پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں دوست ممالک میں سر فیرست آپ کا سعودی عرب ہے آپ کا متحدہ عرب مارات ہے اور آپ کا چین یہ تین ملک ایسے ہیں جن کی سپورٹ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ بڑھ کے مارتی رہی کہ عمران خان نے جی چین کے ساتھ تعلقات خراب کر دیئے عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے انہوں نے جو بیڑا غرق کیا اور بھارت میں انہوں نے مزاق بنوایا پاکستان کا پوری دنیا کے اندر کہ ایک وزیراعظم تین عرب ڈالر کرزہ ملنے پر الحمدللہ کہہ رہا ہے شکرانے ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اس سے بڑی کامیاب بھی کوئی نہیں ہو سکتی البتہ اس چیز کا سوال اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اس نہج پر ملک کو کون لے کر آیا ملک کا بیڑا غرق اس نے کیا پاکستان کی اکانومی کو ڈار نومکس نے کیا نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑا اس پر کوئی بات نہیں کرتا اس نہج پر بھی خود ہی لائے اور وہی بات ہے کہ ڈار صاحب کے حوالے سے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دبا لیتے ہیں مطلب وہی چیز آپ نے کر دی تو اس سب کے اندر اپیرنٹلی عمران خان کو فیصلہ سازی سے باہر رکھا جا رہا ہے عمران خان کو مکمل طور پر مائنس گلگت ملتستان تک کے اندر عمران خان کے جو حکومت ہے اور وہ خالد خرشید صاحب کو جس طرح سے ایک کلیر نشان برد بنایا ایون سفیکر کو نہیں جانے دیا گیا جی بی اسمبلی میں اس کے بعد آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ سیبوٹاج کرنا ہو تو پھر کس طرح سے سیبوٹاج کیا جاتا ہے چیزوں کو اب یہاں پر آئی ایم ایف جو ہے آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آئی ایم ایف میں انفلنس آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل پاورز کا ہے سعودی عرب کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے آئی ایم ایف کے اندر اور یہ ساری چیزیں اب آئی ایم ایف کا جو وفد ہے اس نے کنفرم کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں تاکہ وہ پی ٹی آئی سے اشورس لے سکیں پی ٹی آئی سے یقین دہانی لے سکیں کہ وہ جو نئی ڈیل ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے کی اوبجیکٹیوز جو اس کے چیدہ چیدہ آپ کہلیں کہ اس کے مقاصد ہیں نئی ڈیل کے ان کی سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی اور اس سب کے اندر عید کے بعد کی بہت سے خبروں کا ذکر اور تمام تر چیزیں ہوتی رہیں کہ جی کہ عید کے بعد خان کو مکمل طور پر مائنس کر دیا جائے گا خان کو ختم کر دیا جائے گا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں عمران خان بچے گا نہیں عید کے بعد ہم نے تو کچھ اور دیکھا عید کے بعد منصوبہ تو کچھ اور تھا لیکن ایک منصوبہ کوئی ہے کہیں اور بن رہا تھا عید کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا کیپی پرچم لہراؤ مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کہ اپنا ٹھپا لگا رہا ہے اپنا ریفرینڈم دے رہا ہے عید کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کس طرح سے عوام نکل رہی ہے عمران خان کی کال پر لب بیک کہہ رہی ہے عید کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے بھی تھپا لگا دیا کہ خان کے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا اور یہ جو میشت کی بالی کا معاملہ بھی ہے وہ عمران خان کے بغیر اور یہ جو ایک اپنے تہیں میساقے میشت بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں بھی without adding عمران خان it is not even possible to take that step یہ چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف والے اس حکومت کو پیسے دینے سے پہلے اس حکومت کو پیسے دینے سے پہلے آئی ایم ایف والے عمران خان سے مل رہے ہیں اور اس سب کے اندر آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کے جو میشن چیف ہے اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے بڑے دکھے دل کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس نے یہ بات کی کہ آپ constitution کے مطابق چلے وہ ہوتے کوئی نہیں ہیں وہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس ملک کا توسخر اڑا دیا آپ ہمیں اس نہج پہ لے آئے ہیں آپ مارے پیارے پاکستان کے ساتھ آپ نے یہ کھلوار کی ہے اب یہاں پر دو چیزیں آج کنفرم ہوئی ہیں ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی میں کسی بھی قسم کے فورڈ بلوک بننے کی مکمل طور پر تردید کی اور شاہ محمود قریشی صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے قریشی صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ میں مکمل طور پر اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر مکمل طور پر میں عمران خان کے ساتھ ہوں میری پہلے بھی ملاقاتیں ہوں اور آج بھی یہ سمبالک آئی ایم ایف کے وقت کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بازابتہ طور پر قریشی صاحب بھی موجود تھے یعنی وہ بھی ایک معاملہ ختم ہو گیا اب عالمی مالیاتی فنڈ کے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات کی ہے آئی ایم ایف کے وقت اور چیئرمن پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی ذراعہ نے بتایا کہ ملاقات میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے جبکہ سابق وزیر خزانہ شوقت ترین نے ویڈیو لنک پر آئی ایم ایف کے وفد کو بریفنگ دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد آئی ایم ایف جو ہے اس کا وفد زمان پارک سے روانہ ہو گیا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر آئی ایم ایف کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر کنٹری چیف یہ سب لوگ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب فزیکلی موجود تھے حماد عذر ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر سانیہ ہے شاکت ترین ہے تیمور سلیم جھگڑا اور شبلی فراز صاحب جو انہوں نے آن لائن جوائن کیا آئی ایم ایف کے وفد کے بھی کچھ لوگوں نے آن لائن جوائن کیا آئی ایم ایف کے دو تین لوگ جو ہے وہ فزیکلی موجود تھے عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ کے طور پر چیز آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کی اوبجیکٹیو کے لیے پی ٹی آئی اسے اشورنس لے رہے ہیں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں گے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ کے طور پر اس چیز کو اگر ہم دیکھیں اور یہاں پر حماد عظیر صاحب جو ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا اور یہ ہوتا ہے کہ ملک کے ساتھ محبت یہ ہوتا ہے ملکی مفاد سیاسی مفاد نہیں ملکی مفاد کی خان انہوں نے اس کے اوپر نیلے پر دیلہ دیکھیں کہ حماد عظیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم مجموعی مقاصد اور قلیدی پولیسیوں کی حمایت کرتے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی آنما حماد عظیر صاحب نے بتایا کہ چیز میں پی ٹی آئی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات میں ریزیڈنٹ نمائندے ایسٹر پیرز نے شرکت کی جبکہ آئی ایم ایف کے کنٹری چیف نیتن پوٹر نے واشنٹن سے ورچول شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ٹیم سے سٹارپ لیول معایدے سے متعلق بات چیت ہوئی آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کے ساتھ تین ارب ڈالرز کی سٹین بائی ارینجمنٹ کے لیے معایدہ کیا ہے اس تناظر میں ہم مجموعی مقاصد اوور آل اگر دیکھا جائی یا کی اوبجیکٹیوز جو ہیں ان کی سپورٹ جاری رکھیں گے نمائدہ آئی ایم ایف کے مطابق آئی ایم ایف کی وقت کی جانب سے پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ملاقاتوں کا بقصد انتخابات سے پہلے آئی ایم ایف کے نئے سپورٹ پروگرام کے لیے سیاسی جماعتوں کی حمایت کی یقین دہانی حاصل کرنا ہے اور یہ سٹین بائی ارینجمنٹ کا معایدہ ہے اور آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ سٹارپ لیول معایدے کی منظوری دے گا اور ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ دبائی وہ جولائی کے مہینہ جو ہے اس کے وسط میں ہونا ہے یعنی ابھی ریسنٹلی اور اس سب کے اندر 2.6 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو ملنے ہیں جو کہ قسطوں کے اندر ملنے ہیں اور اس حکومت کے معاملات آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کس طرح کے معاملات بن چکے ہیں لیکن اگر آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں حکومت کی پاکستان کے میڈیا سے عمران خان کو بین کر دیا گیا مکمل طور پر پاکستان کے پلٹیکل سوئر سے بین کر دیا گیا لیکن یہ چیز آج واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اتنی آسانی سے مائنس نہیں ہو پا رہا اور یہ اگر آئی ایم ایف یہ کر رہا ہے تو آبیسلی انویسمنٹ کے لیے انٹرنیشنلی پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اسی طرح سے کھڑے رہیں گے وہ بھی اسی طرح سے چیزیں کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی دیویلپمنٹ ہے جو یہ آئی ایم ایف کے والے سے ڈیل کے والے سے چیز ہوئی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکستان